حالیہ دنوں لیبیا میں آئے توفان ڈینیل نے جو تباہی مچائی ہے اس کے مثال بہت کب ملتی ہے بیس ہزار سے زائد لوگوں کے مارے جانے کی قبر سامنے آ رہی ہے سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں توفان ڈینیل سے لیبیا میں جو تباہی ہوئی اس کے بارے میں اور اس تباہی کے وجوہات کے بارے میں ہمارے ایک اور چینل اسلامک ریمائنڈر ٹی وی پر ویڈیو ہے ضرور دیکھئے بہرحال آپ کو آج بتاتے ہیں سمندری توفانوں کے نام آخر کون رکھتا ہے دراصل سمندری توفانوں کے نام رکھنے کے حوالے سے ساؤت ایشین کنٹریز کا ایک پینل ہے جسے پینل اینڈ ٹروپیکل سائیکلون یا پی ٹی سی کہا جاتا ہے اس پینل میں ابتدائی طور پر سیون کنٹریز تھے جن کی تعداد بڑھ کر اب تیرا ہو گئی ہے جن میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، ٹائلینڈ، مالدی، سرلنکا، اومان، ایران، سعودی عرب اور یو اے یا متحدہ عرب امارات شامل ہیں سال دوہزار چار سے پہلے توفانوں کے اس طرح کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج ان کے نام رکھے جاتے ہیں اس سے پہلے سمندری توفانوں کو ان کے نام سے نہیں بلکہ نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا سن 1999 میں ایک سائیکلون پاکستان کے شہر بدین اور ٹھٹا سے ٹکرایا تھا تب اس کا نام اے ٹو زیرو تھا جو اس سیزن کا بحر عرب کا دوسرا توفان تھا پھر پی ٹی سی میں تمام ممالک کے محکمی موسمیات کے درمیان یہ تیپ آیا گیا کہ توفانوں کے ایسے نام ہونے چاہیے جو یاد رکھنے میں آسان ہو پی ٹی سی کے رکن ممالک کے درمیان یہ بھی تیپ آیا کہ ہر ملک باری باری سمندری توفانوں کو ایک ایک نام دے گا اس طرح 2004 میں ایک فہرزد بنائی گئی جو 2020 یعنی 2020 تک رہی اور اس میں توفانوں کے نام جو تجویز کیے گئے ان تمام کو یوز کیا گیا پاکستان نے اس لسٹ میں جن توفانوں کے نام تجویز کیے تھے ان میں فانوس، نرگیس، لیلہ، نیلم، نیلوفر، وردہ، تیتلی اور بلبل شامل ہے سال 2020 میں اس لسٹ کا مجوزہ آقری نام ایم فن تھا یہ توفان خلیج بنگال میں بنا تھا اور اس کا روح ہندوستان کی جانب تھا اب پینل کے تمام تیرہ ممبر کنٹریز نے توفانوں کے ناموں کے ایک نئی لسٹ ترتیب دی تھی یاد رہے کہ توفانوں کے نام رکھنے کے لیے پی ٹی سی میں شامل رکھنوں کنٹریز کے انگریزی الفابیٹ کی ترتیب سے ان ملکوں کی باری آتی ہے مثلاً 2022 یعنی 2022 میں بننے والی نئی لسٹ کا سب سے پہلا نام بنگلہ دیش کا تجویز کردہ رکھا گیا جو نسارگاہ تھا اس کے بعد ہندوستان، ایران اور مالدیب کے ناموں کا نمبر آیا اب میں انمار کی باری تھی تو 2021 میں آنے والے توفان کا نام تاوتے رکھا گیا اسی طرح اگلے آنے والے توفان کا نام اممان کا تجویز کردہ یاس رکھا گیا وہیں اب پاکستان میں اگر کوئی توفان آئے گا تو اس کا نام گلاب رکھا جائے گا آئے ہو یہ ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں